ہیلو بچوں کیسے ہیں امیر کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جی بیٹا آج کی جو ہماری ٹائپ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ٹائپ ہے تو بیٹا اس کو نہ دھیان سے سمجھے گا یہ ٹائپ کو پہلے دیکھیں آپ کو نہ کچھ اس طرح کی اب ایکویشن نظر آئے گی سب سے پہلے بیٹا آپ کو ادھر دیکھے گا ایکس سکویر پلس پی ایکس پی کیا ہے کوئی اینک کونسٹنٹ نمبر ہوگا اور پلس کیو یعنی کہ جو لاسٹ والا نمبر ہوگا کونسٹنٹ ہی ہوگا کوئی 3,4,5,6,7,8,9,10 لیکن یہ مکمل سکویر نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئی بھی نیچرل نمبر میں سے نمبر ہوگا لیکن مکمل سکویر نہیں ہوگا تو اس طرح کی صورتحال میں ہم نے آپ نے دیکھیں ہم نے ایک کوشن لے لیا ہے تو اس میں ایک خیال آپ نے رکھنا ہے ایک سکویر کا کوئی فیشنٹ کیا ہوگا 1 ہوگا جب ہم نیکس ٹائپ پڑھیں گے اس میں ادھر دین 1 کوئی فیشنٹ آجے گا تو بیٹا ایسے کوشنز میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو ریڈ کیا وہ نظر آرہا ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے جو لاسٹ پر نمبر ہے اس کے ساتھ آ کیا رہا ہے دیکھیں یہ مکمل مربع نہیں ہے لیکن دیکھیں اگر 48 کے جگہ پر 49 آجاتا سوچیں تو یہ کیا کمپلیٹ سکویر نہیں بن جانا تھا بلکل بن جانا تھا کس کا ایکس پلس سیون کا ہول سکویر آجانا تھا اگر 48 کی جگہ پر 49 آجاتا لیکن اب ادھر کیا آرہا ہے 48 آرہا ہے تو بیٹا آپ کیا کریں گے اس سچویشن میں بیٹا آپ نے یہ جو لاسٹ پر یہ والا جو کونسٹنٹ کی کی جگہ پر آپ کو نظر آرہا ہے اس کے ساتھ آپ نے سائن کیس کر لینا کونس ہے تو ادھر کیا آرہا ہے بچو پلس آرہا ہے اگر پلس آرہا ہو تو فیکٹر پیچھے جا کر بنانے ہیں اب کس سے پیچھے جانا ہے بھئیہ جو سینٹر میں آپ کو نمبر دکھائی دے رہا ہے نا اس سے پیچھے جا کر بنانے ہیں آپ نے فیکٹر اب ٹھیک ہے بھئیہ اب 14 سے پچھلا نمبر کیا ہوتا ہے 13 اب 13 میں کیا ایڈ کریں کہ 14 بن جائے شاباز جلدی بتائیں 13 میں کیا ایڈ کریں گے 1 اب 13 میں 1 ایڈ کریں گے تو 14 بن جائے گا اب آپ نے ملٹیپلائے کر دیکھنا ہے کہ 48 بھی آنا چاہیے تو ملٹیپلائے کر دیکھا یہ تو 13 آ گیا ایک کنڈیشن پوری کر دی اس نے 14 بن گیا لیکن 48 نہیں بنایا اب دوسرا مزید پیچھے چلتے ہیں پچھلا نمبر کیا ہے 12 12 میں کیا ایڈ کریں کہ 14 بن جائے گا شاباز جلدی بتائیں 2 ایسے ہی ہے نا بالکل تو بیٹا آپ 2 سے ملٹیپلائے کر کر دیکھو کیا 48 بھی آ رہا ہے دونوں باتیں پوری ہوں جائے ایڈ کریں 14 آئے اور ملٹیپلائے کریں 48 ہے تو وہ ہمارا نمبر سیوٹیبل ہوگا فیکٹریزیشن کے لیے تو بچوں ہم نے یہ دیکھا تو یہ آ جائے گا 24 آ گیا اب مزید پیچھے جائیں تو 11 میں کیا ایڈ کریں کہ 14 بنے گا یہ تو ہم زبانی دیکھ لیتے ہیں ایڈ کر کر 14 3 تو بیٹا ہم نے 3 کو ایڈ کیا تو 14 بن جائے گا ہم ملٹیپلائے کر کر دیکھتے کیا 48 بنتا ہے جی بالکل نہیں بنا 33 آ گیا مزید بیٹا تھوڑا سا پیچھے جائیں 10 10 میں کیا ایڈ کروں کہ 14 بنے گا جی شاباش بالکل کیا 4 تو ہم نے یہ 4 لکھا ملٹیپلائے کیا تو 40 آیا ہمیں 48 تو نہیں ملا مزید پیچھے چلتے ہیں اب 10 سے پچھلا نمبر کیا ہوتا ہے 9 9 میں کیا ایڈ کروں کہ 14 بن جائے گا شاباش جلدی سوچیں بالکل بیٹا 5 اب آپ 5 سے ملٹیپلائے کر کر دیکھیں کیا 48 بھی آتا ہے تو نہیں آیا اب 9 سے پچھلا نمبر کیا ہوتا ہے 8 اب 8 میں کیا جمع کریں کہ 14 بنے گا 6 بالکل شاباش اس سے ملٹیپلائے کر کر دیکھو کیا 48 آپ کا آتا ہے تو بالکل بیٹا یہ ہمارا کیا آ گیا 48 آ گیا ہے تو یہی نمبر ہمارے کیا ہوں گے ملٹیپلائے کیشن کے لئے سوٹیبل ہوں گے اب بیٹا آپ نے گور کرنا ہے جب بھی فیکٹر پیچھے جا کر بناوگے نا تو ادھر سینٹر میں جو بھی سائن ہوگا نا یہ جو دونوں فیکٹر ہیں دونوں کے ساتھ سیم سائن لگانا ہے چاہے ادھر پلس ہو تو دونوں کے ساتھ پلس لگا لگے ادھر مائنس ہو تو دونوں کے ساتھ مائنس لگا لیں گے تو ہم لکھتے ہیں اس کو ایکس سکیئر پلس اس کے دو حصے کر دیا ہم نے ایٹ ایکس پلس سکس ایکس پلس فورٹی ایٹ ٹھیک ہو گیا اب بیٹا پہ شاباش فائی پائنٹ ون کا کوشن نمبر ٹو کو غور کریں جلدی جا کر شاباش وہ آپ نے اچھے سے دیکھا ہوا ہے اب آپ ان میں سے کومن لیں گروپنگ کر لی نا ہم نے ادھر اب گروپنگ کر کر دیکھیں فرس ٹو میں سے کیا کومن آ رہا ہے ادھر دیکھیں ایکس کی پاور ٹو ادھر ایکس کی پاور ون ہے تو لیسٹ پاور کومن لے لیں ایکس کی ون پاور کومن آگی تو یہ میرے پاس بن جائے گا ایکس پلس ایٹ اسی طرح اب ان دونوں میں سے دیکھیں سکس اور فورٹی ایٹ میں سے دونوں سیم ٹیبل میں آتے ہیں تو سکس کو ہم نے کومن لے لیا تو جیسے ہی کومن لیا ادھر ایکس بچے گا پلس کا لیا ہے اب بیٹا یہ دیکھیں اب ہماری فائٹ پائنٹ ٹو کا کوشن نمبر ٹو بالکل رپیٹ ہو رہا ہے اب اس میں سے اس کو کومن لے لیں تو جیسے ہی ہم نے ایکس پلس ایٹ کو کومن لیا تو ادھر آپ کے پاس کیا بچے گا ایکس ٹھیک ہے ادھر سے کومن ہے جب یہ باہر چلا گیا تو ادھر آپ کے پاس کیا بچا پلس سیکس تو یہی آپ کے کیا ہے بچو فیکٹر ہے میرے خیالتے ہیں اب آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا اب نیکس کوشن ایک اور کرتے ہیں ہم چلتے ہیں ایکس سکیئر مائنس ٹوانٹی ون ایکس پلس ون زیرو ایٹ تو جی بیٹا اس کو ہم سول کرتے ہیں تو شاباش اب آپ نے کیا کرنا ہے کیلکلیٹر پکڑ لینا بلکل ایسے ہی سوچنا ہے جیسے میں نے اوپر یہ سمجھایا ہے تو شاباش ادھر آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے یہ دیکھیں لاسٹ والا نمبر کمپلیٹ سکیئر نہیں ہے تو سمپل سی بات ہے اب دیکھیں ایکس سکیئر کا کوفیشنٹ بھی ون ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اس کو لاسٹ والے نمبر کو ادھر ملٹیپلائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو ادھر آپ نے بس ایک سو آٹھ بنانے اب ادھر دیکھ لیا آپ نے پلس آ رہا ہے تو فیکٹر کہاں بنے پیچھے جا کر کس سے یہ جو سینٹر میں نمبر آ رہا ہے تو پیچھے جانا شروع ہوں اکیس سے پچھلا نمبر کیا آئے گا بیس آئے گا تو نہیں بنیں گے نا مزید جائے اب اپ ایٹین پر جائیں ایٹین میں کیا ایڈ کریں تھری ایٹین کو تھری سے ملٹیپلائے کریں گے تو ففٹی فور آئے گا تو نہیں بنیں گے تو اسی طرح اب ہم کیا کرتے ہیں پیچھے پیچھے جا کر ایک ایک نمبر پر جا کر دیکھیں گے تو اب ہم کیا کرتے ہیں بچوں سکسٹین میں کیا ایڈ کروں کہ ٹونٹی ون بنے گا جی بلکل شاباش فائف تو بچوں اگر ایڈ کریں گے تو اکیس تو بن جائے گا مائنس کا اکیس بن جائے گا لیکن ملٹیپلائے کریں تو ہمارے پاس ون زیرو ایٹ نہیں آتا تو ہمارے پاس کیا آتا ہے ایٹی آتا ہے تو مزید پیچھے جائیں گے فورٹین فورٹین میں کیا ایڈ کروں کہ ٹونٹی ون آئے گا شاباش جلدی بتائیں بلکل سیون اب آپ نے کیا کرنا ہے بچوں اس کو اس سے ملٹیپلائے کر کر دیکھنا ہے کہ ون زیرو ایٹ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا تو جب ہم سیون کو فورٹین سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس آتا ہے سیون فور دا ٹونٹی ایٹ ٹو کیری چلا گیا اور سیون ون دا سیون تو نائن یعنی کہ نائنٹی ایٹ آیا تو اب مزید تھوڑا سا پیچھے آپ جائیں تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا ٹویلو کو الیون سے ملٹیپلائے کر کر ہم دیکھتے ہیں تو تھرٹین ملٹیپلائے بھی ایٹ تو بیٹا تھرٹین میں ایٹ ہیڈ کریں گے تو اکیس آ جائے گا اب ملٹیپلائے کر کر دیکھتے کہ ون زیرو ایٹ بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا تو شاباش بیٹا بتائیں کیا آئے گا ہمارے پاس اگر میں ایٹ کو تھری کے ساتھ ملٹیپلائے کروں تو یہ میرے پاس آئے گا فور آپ کلپلائے پر ڈریکٹ ملٹیپلائے کر کر دیکھ لینا تو فور آئے گا تو ٹو ہم نے دے دیا کیری تو ایٹ ون دائے تو ون زیرو فور ہے نہیں ہی آیا اب مزید ٹویل پر جاتے ہیں ٹویل میں کیا ایڈ کروں کہ میرے پاس اکیس بن جائے جی بچو اگر دس ایڈ کروں گا ٹونٹی ٹو بنے گا اگر نو ایڈ کروں گا تو اکیس بن جائے گا تو نو سے ملٹیپلائے کر کر دیکھ لو تو یہ آپ کے پاس دیکھیں ون زیرو ایٹ آ گیا ہے اب آپ نے فیکٹر پیچھے جا کر بنائے نا تو میں نے آپ کو بولا جب بھی فیکٹر آپ نے پیچھے جا کر بنانے ہے نا تو سینٹر والی ویلی کے ساتھ جو بھی سائن ہوگا دونوں کے ساتھ آپ نے وہی سائن لگانا ہے اور لکھ دینا ہے تو لکھیں بچو ایکس سکیئر مائنس ٹویل ایکس مائنس نائن ایکس پلس ون زیرو ایٹ آ گیا اب فرس ٹو میں سے کومن لینا ہے اب دیکھیں ان میں سے کیا کومن دکھائی دے رہا ہے آپ کو یقیناً ایکس دکھائی دے رہا ہوگا تو آپ نے ایکس کو لے لیا کومن تو ادھر کیا بچے گا ایکس مائنس ٹویل جی بیٹا اب ان دونوں میں سے کیا کومن دکھائی دے رہا ہے نائن مائنس کا نائن تو جیسے مائنس نائن لیا تو ایکس کے ساتھ پلس کا سائن آ جائے گا یہ پلس تھا یہ مائنس ہو جائے گا اور اب بیٹا ہم نے ادھر ملٹیپلائے کر دیکھا 12 کو 9 سے ملٹیپلائے کریں 108 ہوتا ہے اب ہم نے کیا کر لیا 9 کومن لے لیا پھر کیا بچا ہوا ہے 12 بچا ہوا ہے ادھر تو یہ ہم نے لکھ لیا اب پوری لائن میں سے دیکھیں آپ کو کیا کومن دکھائی دے رہا ہے x مائنس 12 کومن دکھائی دے رہا ہے وہ ہم نے کومن لے لیا جب یہ کومن نمبر لے لیا تو ادھر کیا بچا ہمارے پاس x یہ کومن باہر چلا گے تو ادھر کیا بچا مائنس 9 تو یہ ہی ہمارے کیا ہوں گے دو فیکٹر ہوں گے جی بیٹا اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اب ادھر ہم دیکھیں گے مائنس کے دو سائن ہیں گے ان کو ڈسکس کرتے ہیں جی بیٹا نیکس پوشن ہے میرے پاس x سکیر مائنس 11x x سکیر مائنس 11x اور مائنس 42 آگے ہیں تو بچو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی ادھر مائنس آئے گا یہ لاسٹ والی بیلے ابھی ہم نے پلاس کے ڈسکس کی ہیں اس کے ساتھ مائنس آئے گا تو فیکٹر ہمیشہ آگے جا کر بنانے کس سے آگے جانا ہے یہ جو سینٹر میں نمبر آ رہا ہے سینٹر میں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 11 آ رہا ہے تو 11 سے آگے جائیں 11 سے جیسے ہی آپ آگے جائیں گے ایک مومنٹ آگے کریں گے تو آپ کے پاس 11 سے آگے کیا آتا ہے 12 آتا ہے 12 ملٹیپلائے بھائی کیا اس میں سے نکالوں کہ 11 بن جائے تو 1 نکالوں گا تو 11 تو بن جائے گا لیکن ہم نے ملٹیپلائے کر دیکھنا ہے 42 بھی آنا چاہیے تو ملٹیپلائے کر دیکھا تو 12 آیا تو 11 تو بن جائے گا لیکن 2 کنڈیشن یہ والی پوری نہیں ہوئی اب مزید آگے جاتے ہیں 13 اب 13 میں بچو یقین ہے آپ جانتے ہوئے کیا ہم نکالے کہ 11 واپس آجے گا تو بچو آپ جانتے ہیں شاباز 2 نکالیں گے آپ ملٹیپلائے کر دیکھتے ہیں کیا 42 بھی بنتا ہے تو یہ تو 26 آیا 42 نہیں بنا مزید آگے بڑھتے ہیں 14 آجے گا اب 14 میں سے کیا نکالوں کہ 11 واپس آئے جی بالکل 3 اب ملٹیپلائے کر دیکھتے ہیں تو بچو یہ دیکھو 42 آگیا ہے اب آپ نے فیکٹر بنائے ہیں آگے جا کر یہ لاست ہے بچو دھیان سے دیکھ لینا آگے جا کر جب بھی آپ فیکٹر بنائیں گے اس نمبر سے تو آپ نے دیکھنا ہے ادھر سائن کیا آ رہا ہے ادھر مائنس آ رہا ہے تو جو آپ نے فیکٹر بنائے ہیں ان میں سے جو بڑا نمبر ہوگا اس کے ساتھ وہ سائن لگاؤ گے جو ادھر درمیان میں آ رہا ہے ادھر درمیان میں مائنس آ رہا ہے تو بڑی رقم کے ساتھ آپ مائنس لگاؤ گے کب جب آگے جا کر بنائے ہیں فیکٹر کس سے سینٹر والے نمبر سے اگر ادھر پلس آ رہا ہوگا تو آپ نے ادھر پلس لگائیں گے بڑی رقم ساتھ کب جب آپ فیکٹر آگے جا کر بنائیں گے تو شاباش اب لگائیں اب ادھر ہمارے پاس منس آ رہا ہے تو بڑی رقم کے ساتھ ہم وہی سائن لگائیں گے جو ادھر ہوگا کب جب آگے جا کر فیکٹر بنائے ہیں جب پیچھے جا کر بنائیں گے تو آپ تو رولہ کوئی نہیں ہوتا دنوں کے ساتھ منس لگا رہتے ہیں پلس ہوتا تو پلس لگا دے جیسے کہ ہم پہلے دو کوشن میں ڈسکس کر چکے ہیں تو اب ہم ادھر لکھیں گے مائنس فورٹین ایکس پلس کا تھری ایکس دوسری رقم کے ساتھ اس کا اپوزیٹو لگا دیں گے مائنس فورٹی ٹو اب بیٹا گروپ بنا کر اپنا کومن لیں ان دونوں میں سے تو یہاں سے آپ کو یقیناً ایکس کومن دکھائی دے رہا ہوگا تو ایکس مائنس فورٹین آ گیا اور ادھر بچوں دیکھیں تو پلس تھری کومن آ رہا ہے ہم نے لکھا نا فورٹی ٹو کو کہہ لکھتا ہوں فورٹین انٹو تھری لکھ سکتے ہیں تو تھری اگر کومن لے لیں گے تھری کومن لیا ہے پلس کا تو سائن چینج نہیں ہوں گے ایکس اور فورٹین کیسے لکھا جاتا ہے فورٹین انٹو تھری کومن آ گیا تو کیا بچے گا فورٹین بچے گا اب دیکھیں میٹا پوری لائن میں سے کومن دیکھیں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے x-14 دکھائی دے رہا ہے تو وہ ہم نے باہر نکال لیا تو یہاں پر میرے پاس آجے گا x-3 تو یہ ہمارے پاس آنسر آگیا ہے جی بیٹا اب last اس کا part ہے تو وہ question number 2 کا last part وہ ہم دیکھتے ہیں last part میں کیا کہتا ہے x square plus x square plus x-132 جی بچوں آپ دیکھیں پھر ادھر کیا آ رہا ہے minus آ رہا ہے تو آپ نے factor کیسے بنانے ہیں آگے جا کر کس سے آگے جا کر center والی ویلے اگر center میں کچھ بھی نہ ہو تو one ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کا کوئی نہیں ہو تو اللہ ہوتا ہے تو بیٹا اب آپ نے اس سے آگے جا کر بنانے شروع کرنے ہے اب بیٹا آگے جائیں تو اگلا number کیا تھا two two میں سے کیا نکالوں one واپس آئے گا one تو یہ میرے پاس آجے گا two one اگر نکالیں گے one تو بن رہا ہے لیکن multiply کیا تو یہ one thirty two نہیں آیا دونوں condition پوری ہونی چاہئے تو مزید تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں اب ہم چل جاتے seven پر seven میں سے بچوں کیا نکالیں کہ ہمارے پاس one واپس آئے گا شاباز جلدی سوچیں six اب آپ کیا کرو گے six سے multiply کر دیکھو کیا one thirty two بنتا ہے تو بالکل بھی نہیں بن رہا مزید آگے جاتے ten پر چلے جاتے ہیں اب ten میں سے میں کیا نکالوں کہ one واپس آجائے بلکل nine اب nine نکالیں گے تو اس کو multiply کر دیکھتے کہ one thirty two بھی بنتا ہے one تو بن جائے گا کہ one thirty two بنتا ہے تو بالکل بھی نہیں بن رہا تو مزید تھوڑا ساگے بڑھیں آپ چلے جائیں twelve پر اب twelve میں سے کیا نکالوں کہ one واپس آجائے گا تو شاباز جلدی سوچیں eleven تب ان کو multiply کریں گے تو one thirty two آپ کے پاس آجائے گا تو بچوں آپ کیا لکھیں گے اب factor آپ نے بنائے ہیں آگے جا کر جب بھی factor آگے جا کر بنائیں گے تو آپ بڑی رقم جو ہوگی ان دونوں میں سے جو بڑی رقم ہوگی اس کے ساتھ وہ sign لگاؤ گے جو ادھر center میں آ رہا ہے تو center میں بچوں دیکھیں کیا آ رہا ہے plus تو آپ بڑی رقم کے ساتھ وہی sign لگاؤ گے جو ادھر center میں آپ کے پاس sign آ رہا ہوگا تو بڑی رقم کے ساتھ اب ہم کیا لگائیں گے x square plus twelve x x اور دوسری رقم کے ساتھ اس کا opposite 11 x minus one thirty two اب grouping کر لیں شاباز جیسے کہ ہم نے پہلے سیکھ چکے ہیں تو ان دونوں میں سے کیا common آئے گا بچوں x common آ جائے گا x common آ گیا تو x plus twelve ہو گیا یہ اب ان دونوں میں سے کیا common آ رہا ہے minus eleven کیونکہ one thirty two کیسے بن رہا ہے eleven twelve multiple پھر آتا ہے تو eleven common آ جائے گا تو twelve بچ جائے گا one thirty two کی جگہ پر تو یہ common آ گیا minus کا تو یہ minus میں تھا تو یہ بچوں plus میں ہو گیا یہ بھی minus میں تھا کس میں ہو گیا plus میں ہو گیا اور ادھر آ جائے گا twelve اب پوری line میں سے دیکھیں کیا common دکھائی دے رہا ہے یقیناً آپ کو یہی common دکھائی دے رہا ہوگا تو اس کو بھی common لے لیں تو یہ آ جائے گا x plus twelve into x minus eleven تو یہ ہمارا آ گیا answer تو جی بچوں اب ہمارے پاس type number اس کی three آ گیا ہے تو بالکل یہ بھی ویسی ہے لیکن ادھر صرف کیا آ گیا ہے کوئی constant number ہوگا جیسے کہ ادھر one منا رہا تھا اب ادھر other than one coefficient ہوگا تو ہم questions کو solve کریں گے تو ان کو solve کرنے کا طریقہ کیا ہے بیٹا آپ نے ہمیشہ یہ جو آپ کے c کی جگہ پر number ہوگا گندی کا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر a کے ساتھ multiply کر دینا ہے a multiply by c یہ جو بھی answer آئے گا اس کو آپ نے اپنی کھوپڑی میں سمالینا ہے ادھر لکھ نہیں دینا ٹھیک ہے کھوپڑی میں رکھنا ہے اس کو تو ہم اس کا جلدی سے question دیکھتے ہیں بچو تو پہلا ہی question آ گیا ہے میرے پاس یہ 4x square plus 12x plus 5 تو بیٹا شاباش جلدی سے بتائیں اس کا answer کیا آئے گا آپ نے یہ جو last پر number آ رہا ہے اس کو ادھر 4 سے کیونکہ last میں جو آپ نے اس سے پہلے question کیا ادھر ملٹیپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو 5 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں کیا ہو جائے گا 20 ہو جائے گا اب بیٹا آپ 20 دیکھیں گے اپنے اپنی کھوپڑی میں سمالیں یہ آپ کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے store کر لیا کہ ملٹیپلائی کرو تو 20 آئے plus minus کریں تو 12 آنا چاہیے تو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ادھر plus آ رہا ہے تو factor کیسے بنیں گے پیچھے جا کر بنیں گے کس سے پیچھے یہ اس center میں number ہے تو center میں number ہے تو یہ دیکھیں 11 میں کیا add کروں 12 آئے گا 1 تو 11 مندہ 11 آئے گا مزید اس سے تھوڑا سا پیچھے آپ جائیں گے تو کیا آجے گا 10 10 میں کیا جمع کروں 12 آئے گا 2 تو 12 تو بنجھے گا ملٹیپلائی کر کر دیکھتے کہ 20 بنتا جی بالکل 20 بن گیا اب بیٹا جب بھی پیچھے جا کر factor بنانے تو کچھ بھی نہیں آپ نے دیکھنا دونوں کے ساتھ same sign لگانا جو center میں آ رہا ہے آپ لکھیں گے 4x square plus 10x ٹھیک ہو گیا دونوں کے ساتھ x بھی لگائیں گے plus 2x plus 5 اب دیکھو ان دونوں کو add کرو 14 بن جے گا اور ان کو ملٹیپلائی کریں گے 20x square آ جے گا جو ہم نے ملٹیپلائی کر کر دیکھا ہے اب گروپنگ کریں گے first 2 میں سے کیا common ہے next 2 میں سے کیا common ہے تو بچوں آپ first 2 میں سے دیکھیں تو وہ آپ کو 2 common دکھائی دے رہا ہے تو ادھر آ جے گا 2x square x بھی sorry common آ رہا تھا بچوں گلتی ہو جاری نہیں تھی نہیں تو x بھی common لے لیا تو plus 5 آ جے گا صحیح ہو گیا 2 5 دا 10 اور x آ کر ملٹیپلائی ہوگا اگر کچھ بھی common نہ دکھائے دے تو کیا common آتا ہے 1 تو ادھر 2x plus 5 بن جائے گا آپ دیکھو 1 اندر جا کر ملٹیپلائی ہوگا کوئی فرق نہیں پڑے گا بھئیہ اس میں سے دیکھیں پوری لائن میں سے کیا common دکھائی دے رہا ہے 2x square plus 5 یہ common آ گیا ادھر آپ کے باس بچے گا 2x plus 1 تو یہی ہمارا کیا ہے answer جی جلدی سے اگلا question لکھتے ہیں ہم اگلے question میں وہ کہتا ہے 30x square plus 7x minus 15 تو آپ نے randomly کوئی بھی question ہمیں کیسی بھی دے سکتا ہے کیونکہ ہماری practice ہو چکی ہے اب تو جی بیٹا میں نے question لکھا 30x square plus 7x minus 15 تو بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے بلکل ویسے ہی سوچنا ہے last والے number کو یہ جو 15 آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو ادھر x square کے coefficient سے multiply کر دینا ہے تو جیسے ہی بچوں آپ اس کو multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس آئے گا 450 آئے گا اب ادھر آ رہا ہے minus تو آپ نے بچوں کیا کرنا ہے factor آگے جا کر بنیں گے کس سے یہ جو center میں 7 آ رہا ہے اس سے آگے جا کر بنیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے باری باری سوچتے جانا ہے اور بناتے جانا ہے جی بیٹا یہ میں نے آپ کے لیے factor لکھ کر رکھ لیا ہے سب سے پہلے اگلا نمبر ہوتا ہے 8 8 میں سے 1 نکالیں گے تو 7 واپس آگا multiply کر کر دیکھا تو 8 آ گیا اگلا نمبر 9 آئے گا تو میرے پاس 450 نہیں بنا تو اگلا نمبر کیا آئے گا 9 9 میں سے کیا نکالوں 7 واپس آئے گا 2 اب ان کو multiply کر کر دیکھو کیا 450 بندہ یہ اپنی خوپڑی میں رکھنا ہے آپ نے ادھر لکھنی دینا ٹھیک ہے غلطی نہیں کرنی ہے ایسی کوئی بھی اب بچوں multiply کر کر دیکھا تو نہیں آئے گا اگلا نمبر دیکھا تو 10 میں سے 3 نکالیں گے 7 واپس آجے گا اور multiply کریں 30 ہمیں تو 450 چاہیے تو ہم تھوڑا سا بڑا نمبر سوچتے ہیں جیسے کہ ہم نے 20 لے لیا اب 20 میں سے کیا نکالیں 13 نکالیں گے 20 میں سے 13 نکالیں گے 7 آجے گا ان کو multiply کر کر دیکھا تو 260 آ رہا ہے جب میں مزید 30 پر چلا گیا تو 30 میں سے چلے تھوڑا سا واپس آتا ہوں تو پھر میں نے 25 لیا اور 25 میں سے میں نے دیکھا کیا نکالوں کہ 7 واپس آئے گا تو 18 تو کیا آجے گا 7 واپس آجے گا پھر multiply کر دیکھا تو 450 بھی بن گیا تو یہی ہمارے کیا ہیں بچوں آج کے اس جملے کے factor ہے تو ہم کیا کریں گے بچوں ان کو لکھیں گا factor ہم نے بنائے ہیں آگے جا کر تو جب بھی بچوں factor آگے جا کر آپ نے بنانے ہے نا تو آپ نے خیال رکھنا ہے جو ادھر رقم کے ساتھ sign ہوگا بڑی رقم کے ساتھ وہی لگانا ہے دونوں میں سے جو بھی بڑی ہوگی تو بڑی رقم ادھر سے 25 ہے تو 25 کے ساتھ آپ لگائیں گے plus 25x اور جو چھوٹی ہوگی اس کے ساتھ اس کا opposite یہ کب کام کرنا ہے جب آپ آگے جا کر factor بناتے ہیں تو minus 15 آگیا اب بیٹا آپ کیا کریں گے ان میں سے کومل نے grouping کر کر کومل نے first two کا group بنا لیں اور next two کا group بنا لیں اگر آپ نے ادھر دیکھیں گے تو ادھر آپ کے پاس آ رہا ہے five six دا 30 اور five five تا 25 ادھر سے اور مزید x بھی کومل آ رہا ہے five six تا 30 x آ جائے گا ایک x باہر چلا گیا plus five five دا 25 تو لیں جی یہ ہمارے پاس آ گیا ادھر سے اسی طرح آپ دیکھیں گے three کومل آ رہا ہے three six دا 18 اور three five دا 15 تو مائنس three ہم نے کومل لے لیا یہ آجے گا three six دا 18 plus three five دا 15 تو یہ دیکھیں پوری لائن میں اسے یہ جملہ کیا آ رہا ہے کومل آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے بچوں کومل لے لیں گے تو یہ میرے پاس آجے گا six x پلس five into ادھر کیا بچے گا five x مائنس three تو بیٹا یہ ہمارا کیا آ گیا اس کا آنسر آ گیا جی بیٹا اب ہم کیا کریں گے یہ جو last پر نمبر آ رہا ہے اس کو ہم کیا کریں گے ادھر 24 کے ساتھ multiply کریں گے تو جب ہم multiply کریں گے تو یہ میرے پاس آئے گا four zero five آئے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے ادھر plus آ رہا ہے تو factor کیسے بنیں گے پیچھے جا کر بنیں گے کس سے پیچھے جا کر جو center میں نمبر آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایک نمبر پیچھے چلتے جانا ہے اور factor بناتے جانا ہے تو 64 سے پچھلا five سے پچھلا نمبر کہتا ہے 64 اس میں ایڈ کیا کریں گے 65 بن جے one تو 65 آئے گا تو ہمارے پاس five zero four نہیں بنا تو ہم مزید ایسے نا پیچھے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے تو ہم مزید 60 پر چلتے ہیں اب 60 میں کیا ایڈ کیا جائے کہ 65 بنے تو یقیناً five ایڈ کیا جائے گا تو اب ان کو ملٹی پلائے کر کر دیکھتے ہیں کیا یہ ہمارے پاس five zero four بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا تو بالکل نہیں دے رہا تو ہم اس کو کیا لکھ دیں گے five zero zero آجے گا اور یہ تیس آجے گا تو تین سو آرہا five zero four نہیں آیا تو مزید بیٹا آپ نے ایسے بار بار پیچھے چلتے جائیں گے تو اب جو آپ کا نمبر آئے گا وہ ہوگا 56 کو ملٹی پلائے کریں آپ nine کے ساتھ دیکھو 56 میں ایڈ کرو nine four ایڈ کریں گے 65 ایڈ کریں گے 65 اور ملٹی پلائے کر دیکھو گے تو آپ کے پاس کیا آجے گا five zero four آجے گا تو یہی آپ کے کیا ہے فیکٹر ہے اب آپ نے فیکٹر پیچھے جا کر منائے ہیں تو بچو سوچنا ہی نہیں ہے جو سینٹر میں سائن آرہا ہے دونوں کے ساتھ وہی لگا دو تو مائنس 56 x پلس nine sorry ادھر بھی مائنس آئے گا nine x پلس 21 اب بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے ان میں سے common لینا ہے تو بچو ادھر دیکھیں 24 یہ eight کے table میں آجے گا eight three دا 24 اور eight seven دا 56 تو آپ eight کے table میں سے eight common لے لے اور ایک x common لے لے تو ادھر آجے گا eight x common آگیا تو eight three دا ایسے ہی ہے اور x بیسے ایک x باہر چلا گیا اب eight five دا forty eight six دا forty eight اور eight seven دا fifty six آجے گا تو ادھر seven آجے گا تو x آپ common چلا گیا اسی طرح minus آپ common لیں گے تو ادھر three بنانا ہے پہلے کے ساتھ آپ نے تو three common آرہ three three دا nine three seven دا three common آرہا تو وہ ہم نے common لے لیا minus seven یہ common آرہا common لے لیا eight minus three آجے گا تو یہ ہمارا کیا آگیا آنسر آگیا مزید بچو آپ اس کے remaining جتنے بھی part ہیں وہ اپنا خود try کیجئے گا اگر نہ ہو تو آپ comment section میں آ کر comment کیجئے گا تو آنسر دے دوں گا میں اب اس کا seven اور eight part کرواتا ہوں اور مزید پھر آپ try کر لی جی گا تو seven اور eight میں ہمیں کیا کر رہا ہے seven question میں کہتا ہے five x square plus thirty three x y ٹھیک ہو گیا تو minus fourteen y square تو بچو بہت ہی آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل end والے number کو ملٹیپلائے کرنا ہے 14 five دا ان کو ملٹیپلائے آپ کریں گے تو آپ کے پاس بچو کیا آئے گا جلدی شاباش بتائیں اگر آپ five کو ten کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے تو fifty آتا ہے اسی طرح four time ملٹیپلائے کرے تو seventy آئے گا اس سے آپ نے پریشانی نہیں ہونی فیکٹر آپ نے ویسے ہی بنانے ہے تو بس کوئی فرق نہیں آئے گا بچو آگے جا کر بنائیں گے اگلا نمبر کیا ہوگا 33 سے اگلا نمبر کیا ہوتا ہے بتائیں شابہ 34 اب 34 میں سے کیا نکال 33 واپس آج تو one تو دیکھ 34 آئے گا یعنی کہ 70 نہیں بنا ایسے ہی ہے نمبر 35 35 میں سے کیا نکال 2 ایسے ہی ہے ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو 70 بن گیا تو اب آپ نے فیکٹر بنائے آگے جا کر تو آپ نے دیکھنا ہے سینٹر ویلی کے ساتھ کیا سائن آرہا ہے پلس کا جو دونوں میں سے بڑی ویلی ہوگی اس کے ساتھ آپ نے وہ سائن لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس بچوں آجے گا 5x square plus 35 x y اگر x تھا تو دونوں کے ساتھ x y لگا دیا اور دوسری رقم کے ساتھ اس کا opposite 2 time x y minus 14 y square آجے گا اب گروپی بنا کر common لیں ان دونوں میں سے تو یہاں سے آپ 5x common آرہا ہے تو ادھر بچے گا x plus 7 کیونکہ 5x باہر چلا گا اور y بچ جائے گا minus ادھر بھی دیکھیں 2 common آرہا بیٹا common لے لیں ادھر y ادھر y square تو y بھی common آرہا وہ بھی common لیا ہے تو ادھر آپ کے اس پاس صرف x بچے گا یہ minus تھا یہ بھی plus ہو جائے گا 2 7 14 اور y باہر چلا گیا اب پوری line میں سے دیکھیں کیا common دکھائی دے رہا ہوگا x plus 7 y ایسے ہی ہے بچوں اور ادھر آجے 5x minus 2 y ٹھیک ہو گیا تو یہی ہمارا آنسر ہے اب اس کا آسٹ والا پارٹ کرتے ہیں وہ بہت ہی آسان ہے لیکن آپ نے guide وغیرہ کی help نہیں لین guide سے دیکھیں گے تو بہت لمبا طریقہ آپ لگے گا تو بیٹا یہ میرے پاس question لکھا ہوا ہے بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے دیکھیں 5x بچوں یہ دیکھو ہم نے فیکٹرائز کرتے ہی جب ہمارے پاس یہ نمبر کیا تھے سکیئر نہ ہو تو آپ نے ایک تو طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے چھوڑیں اس کو سکیئر کمپلیٹ کریں اپنا یہ کس کا سکیئر آرہ ہے ای کا سکیئر آرہ ہے آپ یہ سکیئر اب ادھر آئے گا سینٹر میں 2 فارمولے کا پہلی رقم دوسری رقم کی بریکٹ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری رقم کیا ہمارے پاس 4 ہے تو ہم لکھ دیتے 2 کا سکیئر ہے تو ادھر بھی 2 لکھ دیتے 2 2 2 4 وہ ہی آرہ ہے لیکن 2 2 2 4 5 x 1 x ہی آرہ ہے ادھر a square یہ b square ہے تو دیکھو ایسے کرنے سے کیا ہوا ہمارا فارمولہ بن گیا کس کا a plus b whole square اب a کی جگہ یہ ساری value آپ کی آئے گی 1 over a پوری a کی جگہ value آگی اب b کی جگہ 2 آئے گا تو آپ نے 2 بھی لکھ دیا whole square اب sign کون سائے جو product ہم کے ساتھ sign ہوتا ہے تو بیٹا simple بریکٹ کو open کریں اور ان کو لکھ دیں ٹھیک ہو گیا یہ بھول گیا تھا 5 لگا نا تو اس لئے اب لگا دیا تو 5x minus 1 over 5x اور آرہ بچوں ادھر 5 نہیں تھا گلتی سے میں لگا دیا تو ادھر 5 نہیں تھا یہ بھی گلتی سے لگ گیا 1 over x plus 2 تو یہ ہی آپ کیا ہے آنسر ہے لمبے چوڑے خاتوں میں نہیں پڑنا تو بالکل آسان ہے یہ آپ کا question ملتے ہیں بچوں آج کی ویڈیو لمبی ہوگی ملتے ہیں بچوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ بائی بائی ٹا ٹا